یہ آپ کو کل ہوم ورک دیا تھا کس کا انسر آیا ہے کچھ لوگ کے کمنٹ آئے ہیں ایسی بات نہیں ہے میں نے اس کوششن کو اے جا ہوم ورک آپ کو پروائیڈ کیا تھا کتنے لوگوں نے کیا ہے جی میں بات کر لوں گا درمیندر اس کے لئے آپ کو ٹائمیلی جو ہے ہم سے ڈسکس کر لینا ہوگا میں بات کر لوں گا کوئی دکت نہیں درمیندر نے بی بتایا ہے جو لوگ بتا سکتے ہیں پلیج ہمیں انسر کریں بی مطلب سولہ انوپات ایک آئیے دیکھا جائے کیا ہے پرسن کبر کر کے بتائیے بلکل آرام سے چلتا ہوں آپ لوگ نوٹس کریے اور دھیان سے دیکھیں کیسے کیا اس کا اتتر ہوگا دیا ہے بھئیہ x پلس y ریسیو ریسیو x مانس y is equal to چار انوپات ایک یہ دیا ہے اور آپ سے پوچھا کیا ہے بتائیے ہم سے پوچھا گیا ہے x square plus y square divide by x square minus y square یہ پرسن ہے کتنے لوگ کا اتتر آ چکا ہے کمنٹ کریے بہت جروری ہے دھرمیندر نے سولہ انوپات ایک بتایا میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں کیسے کرنا ہے دیکھو اس کا مان ہم ترند نکال سکتے اگر مجھے x y کا مان آپ دے دوں ٹھیک ہے آپ x y کا مان کلیر کر دیجئے اس کا انسر ترند پڑا پڑا جائے گا کیسے نکلے گا مان آپ دھیان سے دیکھئے گا اس کے لئے بھئے آپ اس کو ایسے پڑ کریے لکھئے x plus y divide by x minus y برابر چار بٹے ایک کر دیجئے کر دیجئے cross multiplication system لگائیے جب میں انوپات سمانوپات بتاؤں گا تو میں آپ کو کئی اور میتھرڈ بتاؤں گا جو اس پر بھی applied ہوں گے جس میں یوگا انترانوپات لگتا ہے ٹھیک ہے invert indo لگتا ہے مطلب بیوتکرما انوپات لگتا ہے alternate indo لگتا ہے جو ایک انترانوپات لگتا ہے کئی سارے الگ سماندھ ہوتے ہیں جو applied کیے جاتے ہیں آپ دیکھئے cross کریں گے تو یہ x plus y ہوگا اور چار سے گڑا ہوگا تو یہ 4x minus 4y ہوگا چار دوروں میں گڑا ہو جائے گا اب آپ کو کیا کرنا x کو ایک سائٹ کرنا ہے تو 4x میں سے 1x جا کے گھٹے گا تو 3x ہوگا یہ ادھر آئے گا تو 4x اس میں add ہوگا 4y اس میں add ہوگا تو 5y ہوگا اب وہی situation ہوگا جو ہم پڑھ کے آئے ہیں مطلب 3x is equal to 4y ہے اس میں اگر xy کا relation آپ کو بتانا ہے تو y کو ادھر کر دے x بٹے y ہوگیا 3 کو ادھر کرنا پڑے گا ارثات 5 بٹے 3 ہوگا مطلب آپ کنفرم کر چکے ہیں کہ جو x upon y ہوگا that become 5 by 3 ہوگا اس کا sense clear ہوگیا ہے ہوگا آپ کو x بٹے y ارثات x انوپات y 5 انوپاتے 3 ہوگیا ہے اب اپنے سمیقرن میں x کی جگہ پر آپ 5 use کر لو اور y کی جگہ پر 3 use کر لو اور رکھ دیجئے اس کی value answer آ جائے گا گلتی آپ کو clear ہو جائے گی کہاں بھی گلتی آپ کر رہے تھے x کی جگہ پر 5 تو لکھے 5 کا square plus 3 کا square divide by 5 کا square minus 3 کا square تو 25 میں 9 جڑے گا 34 ہوتا ہے اور 25 میں 9 گھٹے گا 16 ہوتا ہے اب اس کو کاڑ بھی سکتے 2,8,16 2,17,24 17 انوپاتے 8 ہے جو d option میں available ہے کتنے لوگ کا answer correct تھا ایمانداری سے بتائیے 17 انوپاتے 8 ہوگا دیرہ دین نے ابھی بتایا لیکن answer اور لوگ کا نہیں آیا تھا آپ اس کو سمجھ لو ایسے پرسن بہت ہی confuse کر دیتے ہیں آپ کو problem create کرتے ہیں یہاں پر لیکن اگر دھیان سے ایمانداری سے دیکھ لیا تو مجھے نی لگتا کہ یہاں پر problem ہوگی میں پھر سے clear کر دیتا ہوں سمجھا دیتا ہوں آپ سمجھئے x plus y ratio x minus y 4 is to 1 دیا ہے آپ x plus y divide by x minus y equal to 4 1 کر دو آپ اس کو cross گڑا کرو یا اس سے گڑا ہوگا یا اس سے multiply ہوگا become x plus y دیکھو ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں کیوں کہ مجھے x square plus y square divide by x square minus y square بنانا ہے clear کرنا ہے آپ یہاں پر سوٹ تو سکتے ہیں جیسے اس کو distribute کر کے لیکن اس کا کوئی خائدہ خاص دیکھ نہیں رہا تھا ہمیں directly x plus y اور x minus y سے x اپن y نکالنا تھا cross multiplication کیا become x plus y is equal to 4x minus 4y x ایک طرف کریے تو 4x میں سے 1x نکلا 3x اور ادھر جا کے 5y 3x is equal to 5y x اور y کا انپات 5 انپات تے 3 ہوگا x کی جگہ 5 چیوچ کریے y کیجیگہ 3 put کر دیجئے انسر آپ کے سامنے ہے d option right solution ہے یہ بار اچھے سے دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگ notice کریے 30th questions کا right solution آپ کے سامنے کتنا بولے d option اب اگر آپ کو یہ حالہ person confirm ہو رہا ہے جس کا بھی مان بتائیں آپ لو 31 آپ کے سامنے کیا گیا ایک نیا person 31 ہے 31 آپ کے سامنے ہے دیکھو confirm کریے کس کا مان کیا ہوگا کون کون بتا سکتا ہے آپ دیکھو سب سے پہلے ہمارے پاس جو سمی کرد دیا ہے 4x square minus 3y square ٹھیک ہے ہم صدhہ upon کر دیتے کیونکہ یہ ratio ہے تو یہ ہوگا 2x square plus 5y square is equal to 12 19 دیا ہے کیا دیا ہے 12 19 12 19 ایسے write کر دیجئے لکھئے اب یہاں پر بھی آپ سے دیکھیں x اور y کا ratio ہی پوچھ رہا ہے تو ratio پوچھ رہا ہے تو relate کریئے ایک دوسری کے ساتھ relate دیکھئے کیسے کریں آپ cross گوڑا کریئے cross multiplication اب ہم کوئی component dividend نہیں بتا رہے ہیں ہم سیدھا آپ کو ایک سمی کر رہے مادی مصی پر سکو حل کر آ رہے آپ اس کو لے جائیے تو کتنا ہو جائے بولیے 19 4 76 x square اور 19 3 kتنا 27 y square ہوتا ہے 12 24 x square plus 12 5 y square کن پرم ہو گئی بات x کو ادھر لائیے x کو ادھر لائیے تو 86 میں 24 گھٹے گا تو 6 سے 4 2 5 5 5 52 x square ہوگا اور اس کو ادھر لے جا کے جوڑیے 7 ہوا 5 6 11 y square ہوگا confirm اب آپ اس کو جیسے چاہے تو کچھ cancel کریں 13 4 52 13 9 11 17 مطلب 4x square is equal to 9 y square ہوگیا 4x square is equal to 9 y square ہوگیا اب آپ x اور y کا مان نکالنا ہے پرسند اچھے سارے آپ لکھ سکتے x square اور اس کو ادھر کر دیجئے تو کتنا ہو جائے گا بولی x square divide by y square یہاں پر 9 ہے تو 4 ادھر چلا آئے 9 by 4 ہے اب اگر x y کا مان نکالنا ہے جیسے کبھی ایسے لکھا رہے آپ کو پتا ہوگا کبھی x square برابر 4 x کا مان اس کا ورگمول کر آئے گا تو 4 کا ورگمول کریں گے کتنا ہوگا plus minus 2 ہوتا پھلا اگر plus 2 لے لیتے ہیں تو 2 ہوگا اسی طرح سے یہاں پر اگر 100 y کر رہے ہیں تو ہمیں ان دونوں کا ورگمول کرنا ہوگا 9 کا ورگمول 3 ہوتا ہے اور 4 2 3 to 2 2 right solution 3 to 2 right solution ہوگا اس کا ایک اچھا question آپ کے سامنے ہے یہ بھی پرسن اچھا تھا standard تھا اس conditions میں آپ کو nikال نہیں تھی hope آپ سبھی کو سمجھ میں آیا ہوگا 30 31 question 3 2 2 2 2 2 clear ہوگئی بات ہیں اب کچھ پرسن ایسے دیکھیں اسی سے relate کرتے ہیں آپ لوگ اس کو define کر سکتے جیسے کہا ہم لوگوں سے کہ ہم کو 2 anupat 3 اس میں تو چلو دے دیا بیلو اور آپ سے 3 m plus 5 n divide y 6 m minus n یہ ہے اب آپ کرنا کیا چاہیے بتائیں ہمیں اس پورے سمی کرن میں simply 2 اور n کی جگہ 3 put کر دیرہ چاہیے answer automatically آئے گا please آپ comment کر کے بتائیں answer کتنا ہوگا کون korn answer دیرہ اس کا yam ki jag 2 put کر 2 yam ki jag 3 put 2 answer آ جائے 3 2 2 plus 5 3 3 ہوگا divide by 6 2 ہوگا minus 3 ہوگا minus کیا ہوگا 3 3 2 6 ہوگیا plus 5 15 6 12 12 3 9 تو 15 6 21 9 9 3 9 3 7 7 3 7 7 7 3 7 is to 3 7 3 3 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 13 12 13 13 14 14 14 15 15 16 15 15 16 15 16 16 12 17 17 15 17 18 19 21 19 20 20 21 20 20 20 20 21 21 23 نہیں تو سیدھا سیدھا x کا مان تین سات اور y کا مان تین پوٹ کر دیجئے انسر آ جائے گا دکت نہیں آئے گی لیکن مدب پوٹ کر کے دیکھ لیجئے انسر تو کنفرم ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تھوڑا سا اس میں دھیان دیتے ایک چیچ کرا جا سکتا ہے کیا میں اگر ان سے y کامن کر لوں تو یہ بچے گا x پلس y دوسری طرف یہ آپ کا مان کیا ہوگا بتائیے x پلس y into x مائنس y ہوگا کی نہیں کیونکہ a سکوئر مائنس b سکوئر a پلس b a مائنس b ہوتا ہے تو اب اگر لکھنا چاہو تو لکھو x پلس y x مائنس y مدب یہ کینسل ہو گیا جس کی بیالو جو بچ رہی that is y upon x مائنس y بچ رہی ہے y upon کتنی ہو رہی x مائنس y تو y کا مان دیکھو کتنا ہے 3 یہاں پہ لکھو 3 اور یہاں پر ہوگا 7 مائنس 3 7 مائنس 3 تو 3 y 4 آنا چاہیے انسر کتنا آنا چاہیے 3 y 4 انسر تو آئے آپ لوگوں کا 3 by 4 جو پہلے ہی option available ہے دوسرا اگر ہم direct بھی put کرتے سوچ رہے تھے کہ جیسے اتنا اگر ہمارے دماغ میں نہیں چل رہی چیزے تو ہم سدھا سدھا اس کو 7 گوڑے کتنا کر دیتے 3 x 1 ہوتا پلس y square مطلب 9 ہوتا divide by x square مطلب 49 ہوتا 3 x square 9 ہوتا یہ آپ کا 30 ہو گیا اور یہ 40 ہو گیا تب بھی دیکھئے کٹ دیجئے 3 بٹے 4 آ رہا ہے 3 x 4 کیسے بھی کرلو کوئی دکت نہیں بلکل چلو یہاں تک confirm ہو گیا کل کیسی final ہو گئی 33 question اس میں تھے اس کے پہلے بھی میں نے آپ کو کرائے تھے اب آپ کو جو آگے بڑھ کر کے کرنا ہے اس کو دھیان سے دیکھئے گا آگے بڑھنے کے لیے آپ کو جو میں بتا رہا ہوں اس کو process کریے اب آپ کو heading لگانی ہے اپنی copy میں کہ properties آپ دے ratio properties آپ ratio میں آپ کو پچھلے کچھ سالوں کے الگ الگ جو exams ہیں ان کے paper دکھا دوں ان papers میں اس سے related پرسن پوچھا گیا ہے جی ان سے related پرسن پوچھا گیا ہے آپ اس کو سمجھ یہ سنگ کیا گیا رہا ہے سر ہمیں پوچھنا تھا کہ آپ نے بتایا نہیں sorry disturb کرنے کے لیے کہ سر بیچ ابھی تک ہے تو بیچ بھائی گھوڑا کیوں رہے ہو میں نے بار بار بولا کہ ہے تو ہے جب میں کوئی چیز commit کر دوں تو مان لیا گروہ بھی کوئی دکھت نہیں ہے دھرمیند کریں wise clear نہیں آ رہی کیا سچ میں wise issue ہے مجھے ایک بار بتائی سبھی لو continue کر آجا ایک ریکلاس کو properties آپ میں پڑھانے جا رہا ہوں آپ چنتہ مت کریں ایک دم سے جو میں بول رہا ہوں اس کو اچھر سا مانو اور اس پر ہم لوگ کام کریں ٹھیک ہے انپات کے کچھ صدحانت ہیں انپات کے کچھ صدحانت ہیں بہیا relate کر لیجئے گا ان سے related پرسن ہی ہوتی ہے اگر ہم کو related پتہ ہیں relations تو کوئی دکھتر کی بات ہی نہیں ہے آپ کو بس کیول جانکاری دوں گا میں کچھ practice کراؤں گا جیسا جیسا پرسن exam میں بنتا اس طرح سے میں practice کرا دوں گا ratio کا A بھاگ clear ہو جائے گا اس سے اور مان کے چلی آج کی کلاس میں cover کرا دوں گا کچھ relations سمجھئے جیسے پہلا relations میں لیتا ہوں پہلی property پہلی property جاننے سے پہلے آپ جانیے اگر میرے پاس دو کوئی مان ہے ایک کا نام A ہے دوسرے کا نام B ہے ٹھیک ہے یہ کوئی بھی چیز ہے جیسے age ہے height ہے marks ہے salary ہے کچھ بھی ہے ان کے بیچ اپنا کوئی ہے relation ہے کہ A anupat B برابر A anupat B اب ان relations کو تھوڑا سا deep اور verify کرنے کے لئے ہم کو سب دی جاتے ایک سب ہوتا ہے duplicate ratio duplicate انگریجی میں لکھا جاتا ہے duplicate کرنا مطلب duplicate sense ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو نیا بنا لینا اسی طرح سے duplicate کو ہندی میں کہتے ورگ anupat کیا مطلب اگر دو اگر ہمارے پاس term ہیں A اور B جن کے ratio سا پس میں دیئے گئے جیسے یہاں پر آپ کو دیکھئے A اور B ratio دیا ہے مجھے جب آپ کہ سر ان کا over anupat بتائی بتائی تو میں اس کا duplicate بتاؤں گا پتا ہے A square is to B square simple جب آپ سے duplicate پوچھ جائے گا simply multiply both بات سمجھ بھائی جسے example کے طور پر میں آپ کہ ہمارے پاس 2 anupat 3 ہیں کسی term کا ratio آپ duplicate کرو اور ثat ورگ anupat کرو تو آپ ان کا ورگ anupat بتائی 2 square ratio 3 square 4 anupat 4 9 ان duplicate 4 to 9 بات سمجھ رہے آپ notice کریے ورگ anupat become the square of the given ratio جو ہمارے پاس پد دیئے گئے ہے just multiply to each other مطلب ان کا square کر دے you get the duplicate ratio of the given ratio ان کے آپ کو duplicate پتا چل جاتے یہ پہلا property ہے پہلے صدھانت ہے ٹھیک second note ریسیو آپ notes میں لکھتے چلیے گا جو چیزے میں بتا رہا ہوں اسے کہتے ہندی میں ورگ مولا anupat ورگ مولا anupat جیسے اگر آپ کو دیا ہے a to b دو پد کے بیت ratio دیا ہے مجھ سے کہا جائے کہ ان کا ورگ مولا anupat کیا ہوگا ورگ مولا anupat that is square root of a to square root of b ان کا square root ہو جاتا ہے جب آپ سے ورگ مولا anupat کی بات آئے گی تو آپ یہاں پر کیا لکھ سکتے simply square root of the and square root of the b جیسے اگزامپل میں میں لکھا a anupat 25 ہے ان کا ورگ مولا anupat کیا ہوگا بتائیے ورگ anupat simply ایک کا root ratio 25 کا root ایک anupat ایک ہوتا ہے 25 کا 5 ہوتا ہے ان کا ورگ anupat آپ کا کتنا ہو گیا ایک anupat 5 ہو گیا بات سمجھ میں آ رہی کی نہیں آپ continue کر دھیان سے دیکھ اور ساری بات سمجھ جو میں بتا رہا یہ آپ کا sub duplicate ratio ہو گیا کسی کو دکھ ہو تو بتاؤ ہم تھوڑا سے اس کو adjust اور confirm کر کے جائیں ایک anupat 5 ہو گیا then after ایک نیا آتا ہے that is called triplicate ratio کیا آتا ہے triplicate triplicate ratio مطلب ہوتا ہے گھن anupat کیا ہوتا ہے گھن triplicate ratio مطلب کیا ہوتا ہے گھن anupat اب آپ سمجھ گھن anupat کیا ہے ہم نے کہا جیسے اگر a to b ہے آپ اگر اس کا ghan anupat کریں تو کیا ہو گا ghan anupat a cube ratio b cube a cube ratio B جیسے ہم نے کہا 2 anupat 3 ہے اس کا ghan anupat بولیے کتنا ہوگا اس کا ghan anupat ہوگا 2 cube ratio 3 cube 8 anupat 27 مطلب 2 8 اور 3 27 8 anupat 27 anupat clear ہوگیا 4 دیکھئے 4 sub triplicate ratio sub triplicate ratio اس کو ہندی میں کہیں ghan anupat ghan anupat چلی ghan anupat سمجھ جیسے آپ نے ghan anupat پڑھا میں بھی سارے point کر کے آپ explain کرتا ہوں a to b ہے کتنا a to b میں نے کہا ghan mula anupat ghan mula anupat کیا ہوگا بتائیے cube root a cube root a is to cube root b مطلب دونوں کا ghan mula ho جائے گا جیسے وہاں پہ sub duplicate میں over ghan mula ho ho hat ایسے sub triplicate میں کیا ہو جائے ghan mula मैं یہاں پر کیا لکھ رہا ایک anupat 64 comment کر بتائیے اس کا ghan anupat کیا ghan mula anupat کیا ہوگا ابھی میں اس کی practice بھی کراؤں جیسے جیسے پرسند exam میں آتے اس کو clear کروں ghan ghan mula anupat بولی کتنا ہو گیا ایک گھن anupat 64 ka 4 ہوتا ہے 4 4 64 64 64 1 anupat 4 ہو جائے ghan mula anupat کتنا ہوگی 1 anupat 4 پھر آیا پھر آیا 5 number 5 ہے reciprocal ratio حالانکہ reciprocal آپ کو clear ہے ratio reciprocal ratio کو بیوت krama anupat بیوت krama anupat ٹھیک اگر ہم نے لکھا a to b اس کا reciprocal arthur بیوت krama anupat کتنا ہوگا بتائیں 20 a کتنا ہو جائے گا 20 a کبھی بھی اگر آپ دیا ہے reciprocal that means b krama anupat کی بات کر رہا ہے آپ سیدھا سیدھا لکھ دیجئے کیا ہو جائے گا 20 a ہو جائے and bdf that is the compounded ratio misrit anupat ہے misr ہو کر کے combine ہو کر کے ایک نیا yogic بنا دیتا ہے نیا man بنا دیتا ہے example کی طور پہ آپ دیکھئے گا جیسے میں نے کہا 1 anupat 2 ہے ٹھیک ہے 3 anupat 5 ہے 4 anupat 2 ہے 4 anupat 7 یا 4 anupat 5 ہے 5 نہیں 3 لگ 3 3 ہے مجھے اس misrit anupat بنانا ہے 1 gud 3 gud 4 1 gud 3 gud 4 divide by 2 gud 5 gud 3 2 gud 5 gud 3 misrit anupat دیکھئے بنے گا 3 3 3 سے cancel ہوا 2 2 4 2 2 5 ہو گیا 2 anupat 5 ہو گیا 2 2 2 to 5 5 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جیسے کوئی اور دیکھئے سپوچ کرو میں نے کہا a square ratio b square ratio b a square ratio b ہے دوسرا b square ratio c ہے تیسرا a ratio c square ہے مجھے اس کو بنانا ہے misrit anupat کیسے بنے گا دیکھئے اس کا اس کے ساتھ اس کے ساتھ ارثات a square b square اور a ہوا divide by b into c into c square b into c into c square آپ دیکھئے multiply کر رہے b into c into c square اب دیکھیں کچھ cancel cancel ہو اور a ایک power کے ساتھ multiply ہوگا become a cube a cube b ho g c 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 بھاگ آپس میں گوڑے ہو جائیں گے کانسیکنٹ ارتھا سیکنڈ پارٹ اس سب ہی آپس میں گوڑے ہوں گے جو ان کا ریلیشن بنے گا that become the کمپاؤنڈ ریشیو وہی آپ کا مصری تانوپاد بن جائے گا میری باتیں سمجھ پا رہے ہیں آپ لو اب دھیان سے سمجھئے گا اس کا جو اگلا بھاگ ہوتا ہے اس کا جو اگلا بھاگ ہوتا ہے جیسے نمبر ہم کہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں چھے پر now the next part is called the proportion کیا ہو جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں سمانوپاد کیا کہتے ہیں سمانوپاد اب سمانوپاد سے ہی نیا چیپٹر بن جاتا ہے جو next property آپ دے ریشیو ہے that is called the سمانوپاد وہی سے نیو چیپٹر کریٹ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری کتابوں میں یہی سے ایک نیا چیپٹر کی شروعات کر دی جاتی ہے لیکن پھر میں آپ کو بتاؤں گا it's not a new chapter یہ ایک پرپارٹی ہے ریشیو کی تو مطلب انوپاد کے ہی گڑوں کو پرپارٹی کو پڑھنے کا سمجھنے کا ایک نیا طریقہ ہے that is called the proportion سمانوپاد ہندی میں کیا کہتے ہیں جو ایسے انوپاد جو سمان ہوتے ہیں that are called the proportion مطلب کچھ different ہے ہی نہیں ہے وہی انوپاد جب سمان ہو جاتے ہیں ایک ساتھ رکھے جاتے ہیں سمانوپاد بن جاتے ہیں اور اسی کو ہم different chapter مان لیتے ہیں ایسا ہم کو کچھ ماننا ہی نہیں ہم کو design کرنا ہے اور میں اس کو new chapter ارتھا نئے پارٹ کی طرح پڑھاؤں گا بھی اس کو الگ سے میں پڑھاؤں گا بھی اسی term کو دیکھتے ہوئے جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ کیا کیا سمجھے ہیں میں آپ کو ایسے ہندی میں سمجھاتا ہوں آپ کو میں نے کہا کہ بھئیہ آپ مجھے بتاؤ کی ریسیو کی کتنی پرپارٹیز ہیں آپ لوگوں نے مجھے بتایا میری طرف سے مطلب میرے سبدوں میں کیا کیا بتایا بتائیے آپ نے کہا سب سے پہلے سر ہندی میں لکھ رہا ہوں انگریجی میں نہیں کیونکہ انگریجی میں لکھ چکا ہوں سب سے پہلے میں جو ریلیٹ کرتا دیکھے گا ورگانمپات ٹھیک ہے پھر آپ نے کہا سر ورگمولانپات یہ آپ کو میں نے بتایا مطلب آپ لوگوں نے بتایا میں اس کو کنفرم کر رہا ہوں گھنانپات گھنانپات پھر آپ نے کہا گھنمولانپات گھنمولانپات پھر آپ نے کہا بیوتکرمانپات بیوت کرما نپات پھر آپ نے کہا مسٹری تنپات مسٹری تنپات پھر فائنل آپ لوگوں نے بتایا کہ سما نپات کیا ہوا سما نپات that is the next property اور یہیں سے سٹارٹ ہوگا اگلا پارٹ مطلب کوئی نیا ہی نہیں ہے وہی جو پرپرٹیز پڑھ رہے ہم لوگ اسی سے ریلیٹ کرتا سما نپات بن جاتا ہے پچھلا UPP کا پیپر آپ دیکھ لینا سترہ کا ٹیٹ کا پیپر دیکھ لینا کئی سارے UPSC کی پیپر دیکھ لینا جہاں سے سیدھا سیدھا ورگا نپات گھنہ نپات گھنمولا نپات سے پرسن آ رہے ہیں پرسن کیسے آ رہے ہیں اس کے لئے بیسک جنکاری ہونی ضروری ہے اور اس بیسک جنکاری کے ادھار پر ہی ہم تھوڑا سا لیبل وائز چھوٹے سے لے کر بڑے لگ بھگ بیس پرسن میں ابھی حل کراؤں گا تو اگر آپ تیار ہو اگر آپ تیار ہو تو مجھے بتائیں میں چیزیں کنفرم کر دوں سیو پوزن کی کیا سمجھتیا ہے سیو پوزن تھوڑا ریفرس کر لیجے سب کا کنفرم ہو گیا پریسان مت ہوئے اگر بہت دکت ہوگی میں ہوں چنتہ مت کرو میں کھڑا ہوں نا یہاں پر میں ہوں تو آپ پریسان بلکل مت ہو اگر یہ بلیٹ کریا گرے ٹھیک ہے بھروسہ رکھئے میرے اوپر سب چیزیں کنفرم تو پریسان کے لیے تیار ہو جائیے سب کو اتر دینا ہے کمنٹ کرنا ہے اور اینسر ضرور کلک کرنا ہے بتانا ضرور ہے وہیں ٹھیک تو چلیے اب دیر نہ کرتے ہو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں پھٹا پھٹ کمنٹ آئے گا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کیونکہ پریسان ایجی ٹو موڈریٹیڈ ہوں گے بڑھتے جائیں گے آپ ایجی ٹو پروسس کریے کنفرم کریے دو بٹے تین کا ورگا انوپات دوپلیکیٹ ریسیو آپ دو ٹو اسٹو تھری پھٹ سے کمنٹ کر دیجئے بہت تیجی کے ساتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں چار انوپات نو یس کے سنگ جیتینر امیت کمار خوشی سب ہی کا اتر چار انوپات نو very good response ورگا انوپات میں سمپلی سکوئر ہوتا ہے سکوئر ہوتا ہے چار انوپات نو بہت مس سوچی ایک بہت آسان آئے گا ابھی دیرے دیرے چیزیں بڑھ جائیں گی فلو وائز آپ چلیے اور سب لوگ پلیس سبھی پرسنوں پر کمنٹ کریے اس میں بھی ورگا انوپات پوچھا ہے دوپلیکیٹ ریسیو پوچھا ہے بولیے کمنٹ کریے سبھی لوگ پھٹا پارٹ نو اور تیرہ کا ہے نو اور تیرہ کا ہے پلیس بتائیے نو کا سکوئر ہوگا اور تیرہ کا سکوئر ہوگا نو کا سکوئر ہوگا تیرہ کا سکوئر ہوگا نو نوہ 81 ہوتا ہے تیرہ تیا 179 ہوتا ہے کہاں پہ انسر ہے بولیے تیرہ 81 اور 179 81 اور 179 بی آپسن رائٹ سلوسن ہے بی آپسن رائٹ سلوسن ہے جو کہ آپ کو دیکھ رہا ہے 81 اور 179 بولیے 0.6 ہے 0.7 ہے نکالنا کیا ہے ورگان اپاد بولیے سب لوگ انسر کتنا ہوگا تیسرے پرسن کا تیسرے پرسن کا رائٹ سلوسن کتنا ہوگا اور بس ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے دیکھئے میں ہمیزہ آپ لوگوں کے بحاب پر ہی کام کر رہا ہوں آپ لوگ کے بھروسے ہی کر رہا ہوں آپ لوگ ویڈیو اچھا لگا کریں تو لائک کیا کریں اور سیئر کیا کریں اور لوگ کو جوڑا کریں اس سے میری ریچ بڑھے گی اچھا رہے گا آپ سبھی کی انسر آ رہے ہیں میں کمنٹ دیکھ رہا ہوں لگاتار ربی کا دیویندر میرہ دیوی دیپین جتیندر اس کے سنگھ سبھی کا اوتر آ رہا ہے دیکھو ایسی کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا ہے سیدھا سکوئر کرنا ہے that is 0.6 ٹھیک ہے اور کیا ہوگا 0.7 سکوئر کریے کتنا ہوگا بولیے یہاں پر 0.36 ہوگا اور 0.49 ہوگا ٹھیک ہے 0.36 ہوگا and 0.49 ہوگا 0.36 0.49 بی آپسن رائٹ سلوسن ہو جائے گا 0.36 and 0.49 ایک دم رائٹ سلوسن اس پرسند کا لئے کرے ایک انسر کتنا ہوگا بی آپسن 0.36 and 0.49 آگے بڑھئیے اب گھنہ انپات آ گیا ایک اور تین کا گھنہ انپات دیکھو ابھی بہت اسان لگتا ہے جب یہ چیز ایک جام میں ہمیں نہیں clear ہوتا ہے کہ صحیح میں کیا پہنچا ہے تو پرابلم آتی ہے جی جلدی بتائیے کیا ہوگا انسر کتنا ہوگا گھنہ انپات کا کتنا انسر آ رہا امیت ایک بار ریفریس کریے آپ سبھی لوگ بی آپسن very good گھنہ انپات کریں گے ایک کا کیوب ہوگا اور تین کا کیوب ہوگا ایک کا کیوب ایک ہوتا ہے تین کا کیوب 27 ہوتا ہے ایک انپات 27 ہوگا پہلا آپسن رائٹ سلوسن پہلا آپسن رائٹ سلوسن very good بہت بڑیا سیکھن دیکھئے 4 اور 5 کا گھنہ انپات 4 اور 5 کا گھنہ انپات پھڑا پھڑ بتائیے کمنٹ کریے سبھی لوگ 4 کا اور 5 کا گھنہ انپات تو 4 کا کیوب کریے اور 5 کا کیوب کریے تو 4 کا کیوب اور 5 کا کیوب 64 اور 125 64 اور 125 سی آپسن ہے رائٹ سلوسن سی آپسن کیا ہے رائٹ سلوسن 64 اور 125 correct answer ہے بہت بڑیا response very good 5 و فرسن کا 64 اور 125 ہے clear ہے good آگے دیکھئے 13 اور 17 کا گھنہ انپات 13 اور 17 کا گھنہ انپات مطلب کیوب کرنا آپ کو 13 اور 17 کا جو لوگ کر سکے بتائیں کیوں باتا ہے 13 کا 13 کا کیوب کرنا ہے اور 17 کا کیوب کرنا ہے آپسن پہ چلے جائیے اگر نہیں یاد رہے جیسے آپسن دھیان دیجئے 13 17 تو ہوگا نہیں 170 29 ہوگا نہیں اب اگر جیسے اس کا کیوب کریے نا تو last digit سے define کریے last digit سے define کیلئے confirm ہوگا تین تین گوڑا تین بار کریں گے اور سات کا گوڑا تین بار کریں گے تو انت میں تین آئے گا سات ست ست انچاس نو ست تیر ست مطلب پہلے والے کے انت میں سات ہوگا اور اس کے والے انت میں تین ہوگا تو یہاں پر دیکھو یہ سات ہے اور تین ہے اس کا right solution کیا ہوگا بولیے بی آپ کتنا دو ایک نو سات اور ون نائن ون ثری بی آپ سن یہی اس پرسند کے لئے correct انسر ہوگا اکیس ست تانبی اس کا گن ہوتا ہے اور غلط ہے غلط ہے بی آپ سن یہ غلط لکھا اکیس ست تانبی چار 4913 لکھنا چاہیے تھا مطلب اس میں ہے نہیں آپ سن اس میں آپ سن غلط ہے کیونکہ سوچو یہ تیرہ ہے اور ست ہے نہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی آپ سن میچ نہیں کر رہا ہم لوگوں سے کیونکہ تیرہ کا گھن اور اس کے گھن کو ڈیفائن نہیں کیا ہے تو آپ دیکھ لیجئے دھیان دیجئے گا کیونکہ یہ سب بھی چیزیں بہت دھیان دے ہم لوگ ٹھیک تو کر دیئے تھے لیکن سوچو اس کا گھن اتنا ہو رہا اس کا گھن کم ہو جائے گا possible نہیں ہے right solution is میں نہیں ہے option نہیں available ہے ٹھیک ہے confirm ہے سب لوگ yes کریے clear ہے کوئی doubt تو نہیں ہے yes آگے بڑھا جائے ورگ مولان اکیاسی اور 256 کا ورگ مولان اکیاسی کا ورگ مول 256 کا ورگ مول 81 کا کیا ہوگا بتائیں yes ہاں ہاں 81 کا کیا ہوگا 9 اور اس کا 9 انوپات سولہ ہے جو بی آپ سن میں آپ کو دیا ہے 9 انوپات سولہ right solution ہے اگدم سہی ساتھوے پرسن کا کریک کتنا ہے 9 انوپات سولہ 64 اور 179 ہے اس کا بھی ورگ مولان انوپات پوچھا ہے 64 کا گھنمول کریں اور 179 کا کریں گے بولیے کتنا آئے گا 64 کا اور کتنا ہوگا بولیے 64 کا اور کس کا کرنا تھا 179 کا 64 کا گھنمول کتنا ہوتا ہے 8 8 اور 189 کس کا ورگ ہوتا 13 کا 8 اور 13 right solution ہوگا D option correct answer yes 8 ہو گیا 441 ہے اور 576 ہے اس کا بھی ہم سے ورگ مولان انوپات پوچھا ہے 441 ہے 5 شیتر اس کا ورگ مولان انوپات پوچھا ہے یہ بھی دیکھو square root کری اس کا بھی square root کری 441 کس کا ورگ ہوتا ہے ایک کئیس کا اور یہ کس کا ہوتا ہے 24 کا 21 اور 24 ہوا اب 21 24 ہم لوگ کو یہ دھیان دینا ہے ورگ مولان انوپات 21 اور 26 26 ہوتا ہے 5 4 نہیں 26 نہیں 24 24 24 5 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 یہاں پر آپ ھلٹ ہے کیونکہ 21 24 ہو چاہیے تھا 21 24 ہو 24 3 21 کر دیتے 3 8 24 کر دیتے ٹھیک ہے یہاں پر 21 26 غلط ہے 26 کس کا ہوتا بتائیے 26 کا ورگ 76 5 67 ہو 26 کا اس کو اگلا دیکھئے 2 7 4 4 اور کیا دیا 6 8 5 9 کا ہم لوگوں اسے گھنمول آنوپاد پوچھا گیا ہے کیا پوچھا گیا ہے گھنمول آنوپاد ٹھیک گھنمول آنوپاد ہم لوگوں سے پوچھا گیا چلی آئی دیکھا جائے جی اس کا گھنمول ہم لوگ کو کرنا ہے میں آپ کو ایک process بتا دیتا ہوں گھنمول کا جی جی گھنمول کیلئے تھوڑا سوچیے کس کا گھنمول نکالیں گے کیسے جی جی کسی کا گھنمول نکال نہ ہو انتیم کے تین انک لے لیجیے انتیم کے تین انک لے لیجیے اور انتیم انک چیک کریے انتیم اگر ایک ہے دو ہے چار ہے پاچ ہے چھے ہے چھے ہے دوسرا یہاں پر ایسے تین انک لے لیجیے اس کا کیا ہوگا نو ہوگا اور چھے ہے تو ایک کا گھن کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے دو کا آٹھ ہو جاتا ہے تو اگر انت میں دو ہوتا ہے تو آٹھ لکھا جاتا ہے اور انت میں تین ہوتا ہے تو سات لکھا جاتا ہے مطلب دو ہونے پر آٹھ اور آٹھ ہونے پر دو جسے کبھی گھنمول نکالی انت میں آپ دو دکھے یہاں پر آٹھ لکھئے اور اگر یہاں پر آٹھ دکھ رہا ہے تو دو لکھئے تین دکھ رہا ہے تو سات لکھئے سات دکھ اور اس کا بھی گھنمول کرنا ہوگا 64 کا گھنمول کیا ہوتا ہے 64 گھن کس کا بتائیے 4 کا یہاں پر لکھ دیجئے 4 4 4 4 4 4 343 343 کس کا ہوتا ہے 7 لکھئے 7 4 انت 7 ہوگا 64 کا گھنمول 4 ہوتا ہے اور 343 کا 7 ہوتا ہے 4 7 right solution ہے آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے 11 یہاں پر بھی دیکھئے 1.728 ہے اور 2.197 ہے اس کا بھی ہم لوگوں سے گھنمول آنپات پوچھا ہے ایک بات دماغ میں ضرور رکھ لیجئے گا ایک جو decimal places ہوں گے 3 6 9 12 8 3 کے پہاڑے میں آنے والی سنکھیا کے اس پر ہوں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 3 اس پر ہے ایسا کوئی پر ہوگا جس میں 6 پر 9 پر 12 پر ہوگا اور accepted ہے یہاں بھی 3 کے اس پر جیسے میں نے اس کا گھنمول ہو گیا 12 لیکن اگر دسمبل 3 اس ثان پر لگا تھا 1 2 ہوا ٹھیک ادھر بھی دیکھیں 7 کے لیے میں نے 3 لکھا جاتا ہے اور یہاں پر 2 ہے 2 کے لیے ایک ہی لکھیں گے اور دسمبل اگر 3 اس ثان پر لگا 1 2 1 3 1 1 2 1 3 پہلا آپ سن جی ٹھیک ہے اس سیڈیول آپ کو دیکھے گا سیڈیول دیکھے گا میں چینل پر کل کلاس ہوگی آپ کی ڈی آئی کی ادھر بھی میں آپ ساری کلاس دے رہا ہوں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارا کنٹنٹ میں دوں گا جو جو سولہ میں ہوا تھا اکٹوبر سولہ اکٹوبر کو پہلے سپٹ میں دوسرے سپٹ میں جتنے بھی ڈی آئی ہوتے وہ بھی کبر کرا رہا ہوں دو جار اکیس کا کراؤں گا اور اس کے علاوہ بھی ہم سیلیکٹیڈ ٹاپک بھی لے رہے تو پورا چیز کبر کر آئیں گے دیکھیں اس کا ورگمول کرنا ہوگا اس کا ورگمول کریں گے تو کتنا ہو جائے ایک بٹے سات اور اس کا ورگمول بنا دیجئے تو 9 انہم 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 سیلیکس جو پہلے آفسر میں دیا پہلے تو ورگمول ایک ایک ورگمول ایک ہی ہوا 99 luxurious 9 computer 9 9 انہم می سکتے ہیں بیوتکرم آنپات آسان ہے اگر ہم اس کا ریسی پروکل ریسیو کرتے ہیں تو الٹا کر دیجئے پندرہ ایدھر ایدھر پندرہ آنپاتی گیارہ کوئی روٹ اوٹ مست سوچئے بی آپسن لگا دیجئے کریکٹ انسر پندرہ آنپاتی گیارہ ریسی پروکل ریسیو یہاں پر آپ کے سامنے انسر ہو جائے گا ٹھیک چلتے رہیے کرتے رہیے ساری چیزیں ہوں گی پرسان مت ہوئیے 7 اسٹو 9 ہے بیوتکرم آنپات کرنا ہے اس سے آسان کچھ ہو سکتا ہے کیا نہیں 9 اسٹو 7 ہوگا یہاں سے فیکٹ سارے کلیر ہوں گے جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں 9 اسٹو 7 ہوگا صحیح انسر آپ کے سامنے ہے پندرہ کا 9 اسٹو 7 آپ لگا سکتے ہیں بیوتکرم آنپات ایک بٹے 20 ہے ایک بٹے 25 ہے ٹھیک بیوتکرم آنپات کرنا ہے کیا کر دوں ایک بٹے 25 کر دوں ایک بٹے 20 کر دوں اٹھا کر دیا اب دیکھو کیا ہوگا 5 25 ہوتا ہے 5 4 کے 20 4 ادھر گیا 5 ادھر 4 انپاتے 5 ہوا 4 انپاتے 5 بی آپسن یہی سے آپ سیدھا کر سکتے تھے اگر آپ سیدھا سیدھا کرنا چاہتے تو 4 دیکھو 5 4 کے 20 5 25 5 انپاتے 4 تھا اور اٹھا کریں گے تو 4 انپاتے 5 ہوگا دیکھیں صاحب صاحب لکھا بھی ہے 4 اسٹو 5 رائٹ سلوسن ہے جو آپ بھی آپسن میں دیکھ رہے ہیں 4 اسٹو 5 کریکٹنس ہے نا بولیے 233 ہے اب اس کو کرانے کا کوئی سنس نہیں ہے 441 ہے بیوتکرم ہے تو پہلے اس کو پھر اس کو 400 اب دیکھو جیسے یہاں پر ہے یہاں پر ہم لوگ کو لکھنا کیا چاہیے جیسے 233 سے 441 کا بیوتکرم انپات ہمیں پتہ کرنا ہے اس کا مطلب بیوتکرم کریں گے تو 441 ہوگا اور کیا ہوگا 233 ہوگا اب یہاں پر 441 اور 233 بولیے اب کچھ جیسے دیکھیں بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا سوچے اگر اس کی طرف تو ایدھر جائے گا یہ ہوگا نہیں 233 44 ہوگا نہیں اگر ہم سوچے 233 اور 441 تو ہوگا نہیں 2 انپاتے 3 اگر سوچے 31 ایک ایس ہم ہوگا یہاں پر آپسن نہیں ہے آپ دیکھو وہ 233 اور 441 ہے بیوتکرم انپات تھوڑی ہے یہ آپسن منپات نہیں کر رہے ہیں اس میں آپسن منپات نہیں کر رہا ہے بلکل ننابیج ہوگا اس میں نtt ہوگا کوئی آپ سن میچ نہیں کرے گا اس پرسند کا رائٹ سلوسن ہوگا ٹھیک اب بولیے یہ اچھے پرسند ہے دھیان سے دیکھئے گا یہاں پر دو انعپاعت دین ہے چھے انعپاعت پانچ ہے سات انعپاعت نو ہے اس کا کیا بنانا ہے بولیے اس کا بنانا ہے یوگی کا انعپاعت کمپاؤنڈڈ ریشیو کمپاؤنڈڈ ریشیو کیسے بنے گا سوچئے میں نے کہا سبھی پہلا لے لیجیے دو گڑے چھے گڑے ساتھ نیچے جائیے سبھی دوسرا لیجیے تین گڑے پانچ گڑے نو تین گڑے پانچ گڑے نو اب جو کٹے کاٹ دیجئے ایک تو تین دونہ چھے ہوتا ہے اب کٹے گا نہیں دو دونہ چار ساتھ 28 ہوگا اور نو پچے 45 ہوگا 28 انعپاعتیں 45 ہے 28 انعپاعتیں کیا ہے 45 ہے آپ لوگ چیک کر لیجیے 28 انعپاعتیں 45 ہے right solution yes صحیح ہے جتنے پہلے سب آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے سارے پہلے دیکھو دو چھے اور ساتھ اور ادھر تین پانچ اور نو cancel کر دیجئے answer آپ کے سامنے yes اب اس کا دیکھیں اس کا بھی مسریت انعپاعت نکالنا ہے ایک انعپاعت دو ہے چار انعپاعت پانچ ہے اور تین انعپاعت ساتھ ہے مسریت انعپاعت بتائیے کتنا ہو جائے گا ایک چار ہے اور تین ہے ایک گڑے چار گڑے تین کر دو نیچے جائیے دو گڑے پانچ گڑے ساتھ دو گڑے پانچ گڑے ساتھ cancel کریے جو possible ہو ایک تو دو دونہ چار ہوتا ہے دو تیا چھے بٹے پانچ ستے پہنتیس تو چھے انعپاعتیں کتنا آ رہا ہے پہنتیس چھے انعپاعتیں پہنتیس ہے صحیح ہے 19 کسی 6 to 35 right solution ہوگا اس پرسنے کے لئے آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی چیزیں اس میں بھی دیکھو مصری تانوپاد پوچھا ہے کتنا ہوگا بولیے آپ لوگ کمنٹ کریے دو پانچ ہے تین سات ہے آٹھ ہی گیارہ ہے ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کو پہلے جیسے ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے اس کو اس سے اس کو اس سے دو گڑے تین گڑے آٹھ ڈیوائیڈ بائی پانچ گڑے سات گڑے ہی گیارہ پانچ گڑے سات گڑے ہی گیارہ دیکھیں کچھ کینسل ہو رہا ہے جو کینسل ہو جائے دیکھو یہاں پر ہمارے سامنے کیا استطیق ہے دو گڑے تین گڑے اچھا یہ کور ہے چھوڑ دیا آپ اگلا ترم تو بھولی گئے یہاں پر چودہ ہے اور یہاں پر کتنا ہے سولہ ہے دیکھیں اب جو کینسل ہو جائے کینسل کریں جیسے سات دونہ چودہ ہوتا ہے آٹھ دونہ سولہ ہوتا ہے دو دو سے کٹے گا تین دونہ چھے ہوگا اور اگیارہ پچے پچھ بن ہوگا چھے انوپاتے پچھ بن ہوگا دی آپسن سیکس اسٹو پپٹی فائی رائٹ سلوسن ہوگا بی سوہ ہو گیا یہ دیکھو کتنا اچھا سا کوششن ایک آپ کے سامنے ہے لکھا ہے تین آٹھ ہے چار پاچ ہے چودہ اور یکس ہے پندرہ اور ساتھ ہے کیا رہا انکا جو مصریت انوپاتے ایک انوپاتے ایک ہے ہم سے یکس کا مان پوچھا ہے کریئے آپ لوگ دیکھو اس کا جو مصریت انوپات کتنا ہے سب کا ان سب کا جو کمپاونڈڈ ریشیو ہے that is one is to one ہے ہمیں یکس کا مان بتانا ہے تھوڑا کوشش کر کے بتائیے کتنے لوگ بتا سکتے ہیں دیکھو تین گوڑے چار گوڑے چودہ گوڑے پندرہ تین گوڑے چار گوڑے چودہ گوڑے پندرہ نیچے چلے آئیے آٹھ گوڑے پاچ گوڑے یکس گوڑے سات آٹھ گوڑے پاچ گوڑے یکس گوڑے سات برابر کتنا ہوگا بولو ایک بٹے ایک کیونکہ مصریت انوپات کیا دیا ہے مصریت انوپات ایک انوپات ایک دیا ہے مجھے ایکس کمان نکالنا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھو کتنا ہوگا کینسل کریے جو پوسیبل ہو جیسے سات دونا چودہ ہوتا ہے پانتیاں پندرہ ہوتا ہے چار دونا آٹھ ہوتا ہے دو دو سے ختم ہوتا ہے تین تیاں نو ہوتا ہے نو بٹے یکس ایج اکل ٹو ایک بٹے ایک ارثات یکس کمان ہوگا نائن یکس کمان کتنا ہوگا نائن آپسہ نمبر سی رائٹ سلوسن اس پرسن کا ہے کتنے لوگوں نے نائن بطایا تھا بیری گوڈ کسی نے بتایا دھیراج نے بتایا بیری گوڈ دھرمیندر جیتیندر دھیراج اسکے سنگ مہندرہ امیت سب نے ہمیں نو بتایا یہ اچھا لگا دیکھ کر کے آپ کا سلوسن یہ دیکھو کوششن ایک بڑا اچھا سا دیا ہے اس کا مصر تنوپات نکالنا ہے مجھے جہاں تک امید ہے کتنا پڑھنے کے بعد مصر تنوپات میں پرابلم آپ کو نہیں ہوگی میں یہاں پر اس کو چھوڑ رہا ہوں آپ لوگ اس کو ہومورک میں کریں گے ٹھیک ہے اور کمنٹ ضرور کریے گا کمنٹ ضرور کریے گا ٹھیک اور پرسن دے رہا ہوں یہ کار جو اور 5 کے ورگانوپات 4-5 کا کیا کرنا ہے ورگانوپات ورگانوپات então کتنا ہوگا بولیے 16 اور 25 ہوگا ٹھیک ہے 1-3 کا گھنا انوپات 1-3 کا گhنا انوپات گھنا انوپات کیا ہوگا 1 انوپاتیں 27 ہوگا 81 اور 256 کا ورگمولا انوپات vargmولا انوپات اس کا ورگمول کریے 9 ہوگا اس کا کریے 16 ہوگا پڑھتے جائیے ایکسو پچیس ایک پانسو بارہ کے گھنمولان اُنپات گھنمولان اُنپات کاawaysطور نہیں بتانا ہے لیجیے گھنمول کریے اس کا پانچ ہوگا اور پانسو بارہ کا آٹھ ہوگا میری بات سمجھئے گا لکھا تھا چار پانچ کے ورگا اُنپات ورگا اُنپات کیا تو سولہ اور پچیس آیا پھر لکھا تھا ایک تین کے گھنن اُنپات گھنہ نوپات کریے تیہاں نوپات 27 آیا 81 256 کا ورگمولہ نوپات 81 کا ورگمولہ 256 کا 16 ہوتا ہے 125 512 کا گھنمولہ نوپات 125 کا پاچ ہوتا ہے 512 کا آٹ ہوتا ہے ان سب کا مصریت نوپات بتانا ہے اتر ہمارے سامنے ہیں کون کون بتا رہا ہے very good answer آ رہے ہیں جتیندر خوشی یہ سب answer ہمیں بتا رہے ہیں 5 نوپات اب جو بھی بتا رہے ہیں آپ لوگ اچھا ہے response تو بڑھی آیا ہے سارے پہلے پد ایک جیسے لے لیجیے 16 گھڑے 1 گھڑے 9 گھڑے 5 سب اوپر کر لیجیے نیچے والے 25 27 16 اور 8 جو کٹے سیدھا سیدھا کٹیے 16 16 سے ختم 9 تریک 27 ہوتا ہے 5 25 ہوتا ہے پہلے تو بھیا 1 بچ گیا اب یہاں دیکھیں 15 15 8 کتنا ہوتا ہے 120 یہ کا نوپات 120 ہے جو ڈی آپسن میں ہے یہ کا نوپات 120 ہے اچھا کوششن ہے دھیان سے دیکھیں گے سب سموچ لیا ایک ہی پرسن میں اور آپ اس کو کر بھی سکتے ہیں اگر دھیان سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریے تو ٹھیک ہے اب آپ کو ای پرسن بھی میں آپ کو ہومورک میں دے رہا ہوں لیکن میں آپ سے کمیٹمنٹ چاہتا ہوں جتنے لوگ دیکھ سب لوگ کمیٹ کریں گے ویڈیو کی نیچے اور بتائیں گے کس کا انسر کیا آئے گا ہم یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے رسپونس کے ادھار پہ ہی کلاس میں ڈیسائیڈ کرو دیکھ لیجے گا آپ لوگ اس کو بتائیے کہ اس کا انسر کیا ہوگا اور ڈیسائیڈ جرور کریے اس کا انسر لاشٹ کوششن ہے اس سیٹ کا اس میں بھی سیم اسی پرکار کا پرسن ہے اس کا ورگانوپات اس کا گھنانوپات اس کا ورگمولانوپات اس کا گھنمولانوپات کا مسرط پوچھا یہ بھی ہومورک ہے تین پرسن میں نے آپ کو ہومورک میں دیئے مجھے پورا بھروسہ ہے اور آپ کی طرف سے کمیٹمنٹ چاہیے وعدہ سب لوگ کریے کہ آپ سبھی لوگ سبھی پرسنوں کا اوتر ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے کلاس کیسی لگی یہ بھی بتائیں گے ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اچھا لگے گا سیئر بھی کریں گے اور باقی نیکس کلاس کے لیے آپ لوگ بیٹ کریے اگلی کلاس میں کسی لے کے آتا ہوں جی